ہلو ایوری ونڈیسی شاک نوان آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز ایکسپریس آپ سب کا خرم اکدم ہے اسٹار نیوز ایکسپریس پر جامعات اہل حدیث ہائیدر آباد اور سکندر آباد کی جانب سے سہلاب سے متاثر عوام کے لیے فلڈ ریلیف ڈونیشن کیمپ رکھا گیا مسجد علی میں جہاں حاشم آباد چندرین گھٹا کے 357 فیملیز کو نگد رقم پانچ ہزار کیش دیا گیا اس موقع پر مولانا شفیق عالم جمال، ڈاکٹر سید عاصف عمر، سید عبدالغنی، محمد لیاقت علی، عبدالعالم، شیق اسماعیل، فیروز خان، عمر، زبیر اور دوسرے موجود تھے تیز خبروں کے لیے سٹار نیوز ایکسپریس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک پر لائک کریں تیز خبروں کے لیے سٹار نیوز ایکسپریس کو یوٹیوب پر لائک کریں تیز خبروں کے لائک کریں دوکر نمبر نو سید علی برکاتوہ محترم ناظرین الحمدللہ صوبہ جمعیت العدیس تلنگانہ جمعیت الہدیس حیدر آباد و سکرن آباد اور جمعیت الہدیس چنران گھٹا کے مشترہ کا تعاون سے آج الحمدللہ مزید علی حاشم آباد میں تین سو ستاون گھرانوں کو فیکس پانچ پانچ ہزار کی نقد رقم آج تقسیم کی گئی اور یہ جمعیت نے انسانیت کی خدمت کی خاطر کیا ہے بلا تفریق مذہب یہاں پر الحمدللہ تمام کاس کے لوگ اور برادریوں کے لوگ موجود ہیں سارے خاندان جو طوفان اور سائلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے جمعیت الہدیس نے روز اول سے ہی ان کی خدمت کے لیے بیڑا اٹھایا ہے اور آج فیکس پانچ پانچ ہزار کی نگ رقم تقسیم کی جا رہی ہے جن حضرات نے انسانیت کی خدمت کے لیے یہ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا خیر دے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفت اور پریشانی سے بچائے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ